قرآنی گاڑی میں مجھے اور سلمان صاحب کو لایا گیا ہے جس نے ایک گھنٹے میں جھٹکے لگاتے ہوئے ہمیں یہاں پہنچایا ہے اور لاہور شہر میں لاہور پولیس کے پاس ایک سے ایک بہتر گاڑی موجود ہے میری ٹانگ میں ایک ہفتے سے شدید درد ہے میں جیل والوں کو کہہ رہا تھا کل ایک ہفتے کے بعد ایک صاحب آئے تھے جو ڈاکٹر تھے وہ نے مجھے چیک بھی کیا ہے اور جو سیلنگ دیو اس کا انہوں نے جائزہ بھی لیا ہے میں نے لاہور پولیس کو بار بار کہا کہ آپ مجھے پروپر گاڑی میں لے جائیں نیب والے بھی گاڑی میں ملے کے آتے تھے لیکن لاہور پولیس نے ہماری کوئی بات نہیں سنی اور یہ ہمیں ہینڈکافٹ بھی کرنا چاہ رہے تھے جو ان کا بلکل رائٹ نہیں ہے ہم پہلے بھی یہاں اس طرح آتے رہے ہیں ہم خود آگ گئے ہیں پولیس کے ساتھ نیب والوں کے ساتھ چل کے کوٹ سے سیکڑوں کارکون تھے ہم نے راستہ بنایا اور خود گئے ہیں تو یہ رویہ بڑا معاندانہ ہے گورنمنٹ آف پنجاب کو اور چیف میریسٹر پنجاب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور کم از کم ہمارے ساتھ ہمارے شایانے شایان سلوک کرنا چاہیے ہمیں پکڑوا دیا گیا ہمیں پکڑ دیا گیا ہمیں بغیر کسی ثبوت کے ہمیں بغیر کسی ثبوت کے اڑھائی مہینے ہو چکے ہیں ہم جیل کاٹ رہے ہیں یہ بہت ہے اور جو فائی سٹھار جیل کی فواد بات کرتا ہے اس کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں دو چار دن آ کے میرسٹ رہو کیونکہ وہ اتنی پرانی جیل ہے کہ مو پر سارا دن اور آگ چونہ گرتا ہے اور اس کی دس میں سے چار بیرکس ابنڈن ہو چکی ہیں میں اس جیل میں پہلی بار نہیں گیا لیکن کم از کم لوگوں کو اور وزراء کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم آنی چاہیے جو اسی طرح وزیر ریلوے گفتگوگ فرماتے ہیں اور جس طرح ریلوے کا وہ بیڑا غرق کر رہے ہیں مسافر ٹرینیں اس طرح چلائی جا رہی ہیں کہ چلتی مسافر ٹرین ہوگے ڈبے ہو